اسلام علیکم تو کیا حال ہیں آپ لوگوں کے حالات تو بالکل ہی ٹھیک ہوں گے لیکن جو کراچی کنگز کے حالات ہیں وہ بہت ہی زیادہ خراب ہیں یار مطلب ایک کے بعد ایک کراچی کنگز اپنے میچ ہاری جا رہا ہے اور رات کو بھی کراچی کنگز اپنا جو میچ تھا بہت ہی امپورٹنٹ وہ بھی ہار گیا ہے یار مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو کراچی کنگز ہے نا اس پہ نا کسی نے نا کوئی کالا شیلہ جادو کروا دیئے تو کراچی کنگز کو چاہیے کہ کوئی دانتری وانتری بلا کر اس چادو کو ہے نا یار ہوں نے کوئی توڑ تلاش کرنا چاہیے کیونکہ ویسے بھی کراچی کی دیواروں پر جگہ جگہ پینٹ کم ہوتا ہے لیکن بنگالی باباوں کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ ہر جگہ لکھے ہوتے ہیں کہیں جنید بنگالی ہوتا ہے کہیں فرید بنگالی مطلب بنگالی ہی بنگالیوں کے نمبر لکھے ہوتے ہیں تو کراچی کنگز کو چاہیے کہ ان سے رابطہ کریں اور کوئی توڑ چھوڑ نکالیں کہ ان لوگ کی بیچاروں کی ہار کی سٹریک ہے نا وہ ان بیچاروں کی ٹوٹز ہے لیکن اب میں لگتا نہیں ہے کیونکہ کراچی کنگز کی جو حرکتیں ہیں نا ان کے پلیئرز کی وہ تو بھائی اوچھی حرکتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ان کے فالورز ہیں وہ بھی ان سے بیک ہوتے جا رہے ہیں اور وہ دوسری ٹیمز کی طرف جا رہے ہیں جیسے آپ کا بھائی بھی بہت بڑا فین تھا کراچی کنگز کا لیکن اس نے بھی کراچی کنگز کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیا ہے اور اب میں پارٹ ہو گیا ہوں پیشیاو اور ظلمی کا مطلب کراچی کنگز کی جو بیس مین ہیں وہ بھی ایسی کر رہے ہیں اور جو بولرز ہیں وہ بھی کچھ اچھا بیہیوئر نہیں کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا محمد آمیر اور بھی عماد اسیمیں کس ٹائب کی کہہ رہے تھے لیکن اگر ان کے میچ مینر کی بات کرنا تو ہم لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے ہیں ان کا میچ مینر آخر کہہ ہے کہاں رہ گیا ابھی آئے گا اس میچ میں آئے گا اس میچ میں آئے گا لیکن لاس تک تقریباً آٹھ میچ ہو چکے جاس نے صرف کراچی کنگز دو جیتا ہے اور باقی چھ میچ مین چھ گیا لیکن ان کا میچ مینر ابھی تک سامنے نہیں آیا لیکن یار ان کے میچ مینر سے یاد آئے لیکن جو ان کا ایک بندہ ہے وہ میچ مینر ہے اور وہ میچ مین ایننگS Wat Be mem of competitive winnings ہارawn یہ وی ن Sure um ہمارا میڈی امار بسیم کیا ہی ایننگ کھر رہا ہے کیا ہی بہترین بیٹنگ کر رہا ہے مطلب ہر کروشل ایمیچ میں وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے اچھی بیٹنگ کر رہا ہے اور اچھی بولنگ بھی کر رہا ہے لیکن پتہ نہیں بیچارے کراچکنگز والوں کی قسمت میں کیا لکھ رہا ہے بھئی ہاروائے ہی لکھا ہے اسی لئے بیچارے ہاری پہ ہاری جا رہے ہیں ہم پریویس میچز کا اگر سٹیٹس دیکھیں تو بھئی بہت ہی اچھا امار بسیم نے پرفارم کیا اور کل بھی بھائی بھائی نے نائنٹی ٹو رنس کی ایننگ کے لئے آئی ٹھنگ پہ 52 بولز پہ اور اس کے جو ایننگ تے سٹرائٹ ریٹ بھی بہت ہی اچھا تھا لیکن پتہ نہیں یا ان لوگوں کا بیڈ لکھ چر رہا ہے جس کی وجہ سے کراچکنگز ہار رہا ہے تو مجھے تو چاہیے کہ بھائی جو سلمان اقبال ہے انہیں یہی کرنا چاہیے جو کراچکنگز کے ٹیم جب بھی اب گراؤنڈ میں اترے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پلیئرز نے اپنے ڈراؤزر پیچھ ایک رومال لٹکایا ہوتا ہے جب ان کو پسینہ آتا ہے تو وہ اس سے اپنے پسینے کو ساف کر لیتا ہے تو انہیں چاہیے کہ پیچھے ایک کالی چپل لٹکا لیں جیسی گراؤنڈ میں انٹر ہوں گے اور ان کے پلیئرز پیچھے ایک کالی چپل لٹکا کی گراؤنڈ میں گھومیں تو میں بھی کچھ اچھا ہو جائے ان لوگوں کے لیے جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں اپنے رکشے وغیرہ پر ٹرک پر چپل سی رٹکائی ہوتی ہے تو کراچکنگز کو بھی چاہیے کچھ ایسا ہی کریں کہ جب گراؤنڈ میں ہوتے رہے تو اس ٹیپ کا کچھ تنتر منتر منگالی بابا سے کروا کے میدان میں ہوتے رہے تو میں بھی کچھ اچھا پرفارم کریں اور جو ان کے اوپر جو کالا جادو کا سارا اس کا توڑ نکلا ہے لیکن اس کے علاوہ جو پی ایسا ہیل کے میچز ہیں وہ ابھی بہت یمدہ ہو رہے ہیں لاہور کالنڈرز سے پہلے میچ ہوا تھا تقریبا پچاس رنز کے ساتھ کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن پھر آئی ہماری سکھندر آزم انہوں نے مطلب آج تک اتنا اچھا نہیں کھیل ہوگا جتنا اپنے کیریئر کے اینڈ لاس میں آکے کھیل رہے ہیں مطلب اتنی بہتری نہیں کھیل دی تقریبا سیمٹی ٹو رنز پر آئے اور آئی ٹھنگ ان کے وہی سیمٹی ٹو رنز تھے جس کی وجہ سے لاہور نے وہ میچ جیت لیا ہے باقی انڈیا اور اسٹریلا کا میچ بھی چل رہا ہے جو کہ تیسرا ٹیس میچ چل رہا ہے لیکن بھائی وہ ٹیس میچ بھی اتنی جلدی ختم ہو رہا ہے کہ روحید شرما کہہ رہا ہے کہ جیسے آپ لوگ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بھی ٹیس میچز ہوئے تھے تو ٹیس میچز پانچ دن سال رہے تھے تو لوگ وہ ٹیس میچز دیکھ کے بہر ہو گئے تو ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ لوگ بہر نہیں ہو لوگ انزوائے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ ٹیس میچز کو جلدی سے جلدی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی لیکن اگر آپ کو بھائی کی ویڈیو اچھے لگئے تو چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تو ملتے ہیں سینکس ویلو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ